بابر آزم کو ایک میچ کھیلنے کے آٹھ لاکھ روپے ملتے ہیں رزوان شاہین حارس اور کافی عرصے سے صرف کھلاڑیوں کو پانی پلانے والے سرفراز احمد کو بھی بغیر کھیلے اتنے پیسے ملتے ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس ویڈیو میں پاکستان ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو مہانہ ملنے والی رکوم اور مرات کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو پاکستان میں کرکٹ واحد چیز ہے جو پوری قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے گیارہ رکنی قومی ٹیم جب بھی میدان میں اترتی ہے تو ملک کے باعث کورڑ عوام کے ہاتھ خود بخود دعاوں کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور جب ہمارے کھلاڑی برا کھیل کر ہارتے ہیں تو پوری قوم میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے یہ درست ہے کہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے جہاں دو فریق مد مقابل ہوں وہاں جیت کسی ایک کا ہی مقدر بن سکتی ہے لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے شاید ہی کسی صوبے میں کوئی نوجوان ایسا ہو جس نے اپنی زندگی میں کرکٹ نہ کھیلی ہو کرکٹ کا کھیل پاکستان میں ایک جنون کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹرز کو بے پناہ عزت اور شورت ملتی ہے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح آپ کوئی نہ کوئی نوکری یا کام کر کے روزی روٹی کماتے ہیں اسی طرح پاکستان کے کرکٹرز کھیلنے کے پیسے لیتے ہیں اور وہ بھی تھوڑے نہیں بلکہ کروڑوں روپے لیتے ہیں پاکستان جیسا ملک جہاں ہر چیز بیرونی قرضوں سے پوری ہوتی ہے وہاں آپ تصور کریں کہ ہم کرکٹرز پر سالانہ اربو روپیا خرچ کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی ہمارے کھلاڑی میدان میں کارکردگی دکھانے سے قاسر رہیں تو انسان کا پارا کیوں ہائی نہ ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان باور آزم اس وقت سب سے مہنگے ترین کھلاڑی ہیں یہ درست ہے کہ عصر حاضر میں باور آزم دنیا کے سب سے بہترین بلے باز ہیں لیکن بطور کپتان اور ٹیم کے رکن کے ان کی پرفارمنس زیادہ کوئی متاثر کن نہیں باور آزم کے بعد سب سے زیادہ مہنگے کھلاڑی ہیں محمد رزوان اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ محمد رزوان بھی باور آزم کی طرح ٹیم کے بجائے ذاتی ریکارڈز کے لیے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں اور چند ایک موقع کے علاوہ باور آزم اور رزوان ہمیشہ ٹیم کو ہارنے کے لیے چھوڑ کر پویلین میں چائے کی چسکیاں لے رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ٹیسٹ میچ جسے آپ بورنگ سمجھتے ہیں وہ کھلاڑیوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے پانچ دن تک ٹک ٹک کرنے کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے جی ہاں ٹیسٹ میچ کھلنے کا معافضہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کے کپتان بابا رازم کو ایک ٹیسٹ کھلنے کے آٹھ لاکھ ارتس ہزار ملتے ہیں جبکہ ونڈے کے لیے پانچ لاکھ پندرہ ہزار اور ٹی ٹوینٹی کے لیے تین لاکھ بہتر ہزار پچھتر روپے ملتے ہیں اس طرح دیگر کھلاڑیوں کو بھی کٹیگریز کے حساب سے ہر میچ کے لیے الگ الگ معافضہ ملتا ہے اب آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ یہ کرکٹرز کھیلیں یا نہ کھیلیں اگر پی سی بی نے ان سے سال کا کانٹریکٹ کیا ہے تو انہیں ہر مہینے باقاعدہ تنخواہ ملے گی بابر آزم کو مہانہ بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے محمد رزوان کو بھی بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے شاہین آفریدی کو بھی بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے اور حسن علی بھی مہانہ بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے اظہر علی کو مہانہ نو لاکھ سیتس ہزار پانس سو فہیم اشرف کو بھی نو لاکھ سیتس ہزار پانس سو جبکہ فخر زمان فواد عالم شہداب خان اور یاسر شاہ کو بھی ہر مہینے نو لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو گی پرکشش تنخہ ملتی ہے قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد امام الحق حارس رعوف محمد حسنین محمد نواز نومان علی اور عابد علی کو مہانہ پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو روپے ملتے ہیں جبکہ عثمان قادر عمران برٹ اور شانواز دھانی مہانہ تین لاکھ پانچ سو روپے لیتے ہیں دوستو یہ وہ پیسے ہیں جو ان کھلاڑی کو ہر مہینے تنخہ کی صورت میں ملتے ہیں ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے ہر میچ کے لیے الگ سے لاکھ روپے ملتے ہیں جبکہ پی ایس ایل اور دیگر ایونٹ سے ملنے والی رقوم الگ ہیں پیسو کے علاوہ کھلاڑیوں کو شاہی مرات اور سہولیات سے بھی نوازا جاتا ہے یعنی ایک کرکٹر کی زندگی پاکستان میں کسی امیر ترین اور شاہی خاندان کے فرد سے کسی بھی طرح کم نہیں ہوتی اب حالی میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں فائنل ہارنے کے باوجود پاکستانی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو کروڑوں روپے ملے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ کھلاڑی جنہوں نے ایک میچ بھی نہیں کھیلا وہ بھی ورلڈ کپ کے بعد کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ اور دھیروں مرات اور سہولیات لے کر کھیلنے والے کرکٹرز پر تنقید کرنا کیوں اور کیسے غلط ہو سکتا ہے